قیامت قریب آئے گی تو دریائے فرات خوشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا لوگ اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے اور ہر سوہوں میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے ناظرین اگرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جس میں دریائے فرات کے خوشک ہونے کو قرب قیامت کی نشانی قرار دیا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں سات مئی 2022 یعنی آج سے تین ماہ پہلے کی وہ ویڈیو اور خبر آپ کے سامنے رکھی جائے گی جس میں دریائے فرات کے خوشک ہونے سونے کے پہاڑ کے نکلنے عراق شام اور ترکی سمیت مشرق وستہ میں جنگ شروع ہونے کے متعلق پیش کوئی کی گئی السلام علیکم ناظرین اگرامی لائم لائٹ سٹوڈیو میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ناظرین اگرامی دریائے فرات انتہائی اہمیت کا حامل ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے خوشک ہونے یہاں سے سونے کا پہاڑ نکلنے اور پھر اس پر ہونے والی جنگ کی پیش کوئی چودہ سو سال پہلے کر دی لیکن اس کے ساتھ قیامت قریب آنے کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی سرزمین کے متعلق بھی ایک پیش کوئی کی تھی جس کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں ناظرین گرامی اس سے بھی زیادہ لازم یہ ہے کہ اس پاک ماہ کے اندر اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی کے اندر جتنا زیادہ ممکن ہو درود پاک کا ورد کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکتف کے اندر درود پاک کا زیادہ سے زیادہ حدیعہ پیش کیجئے ناظرین گرامی دریائے فراد کے متعلق جان لینا بہت ضروری ہے اس کے متعلق پہلے چند حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ دریائے کا آگاز کہاں سے ہوتا ہے دریائے فراد دراصل ترکی سے نکلتا ہے ترکی سے ہوتا ہوا یہ سیریا یعنی شام اور پھر عراق پہنچتا ہے اس کی کل لمبائی 28,000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے عراق میں کردستانی پہاڑیوں کے نیچے جہاں پر سب سے زیادہ بھارش کا پانی جمع ہوتا ہے یہاں یہ دریائے دجلہ یعنی ٹیگریس کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر یہاں سے آگے شطل عرب بن کر یہ پرشن گلف یعنی مشرق وستا کے اندر چلا جاتا ہے یہ اتنا طویل دریاء ہے جو کئی ممالک کو سراب کرتا ہے اور اگر اس دریاء پر کوئی بن بنا لیا جائے یا پھر ڈیم بنانے کی کوشش کی جائے تو صرف ایک یا دو ممالک کی لڑائی نہیں ہوگی بلکہ کئی ممالک سے متاثر ہوں گے جس کے بعد ایک بڑی جنگ کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے اب یہاں آپ کو دریائے دجلہ اور فرات کے خوشک ہونے کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے متعلق بتاتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات خوشک نہ ہو جائے اور پھر اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا تو لوگ اس کی جانب بڑھیں گے کہ اس کو حاصل کریں اور جو اس پہاڑ کے قریب ہوں گے تو وہ بھی اس پر لکیں گے کہ پیچھے سے آنے والے اس کو حاصل نہ کر لیں پھر اس پر جنگ ہوگی اور ہر سو میں سے نینانوے لوگ مار دیے جائیں گے اور ہر آگے بڑھ کر اس پہاڑ کو پانے والا یہ سمجھے گا کہ شاید وہی ایک ہے جو بچ جائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی دریائے فرات کے سونے کے پہاڑ کو پا لے تو وہ اس کی جانب مت پڑے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے یعنی ناظرین گرامی اسی دریائے فرات کے خوشک ہونے کے بعد یہاں جنگ ہونی ہے اب یہ جنگ کی صورتحال کیسے ہوگی کہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے وہ دریائے کے خوشک ہونے کے اسباب کیسے پیدا کر رہا ہے سن انیس سو چوہتر میں کبان ڈیم ترکی کے جانب سے اس دریائے پر تعمیر کیا گیا تو اس وقت سے اس پر بحث شروع ہو گئی کہ ترکی دیگر تمام ممالک کا پانی روک رہا ہے پھر اس کے بعد سن انیس سو نوے میں ترکی کے جانب سے اتا ترک ڈیم اس پر تعمیر کیا گیا اور اناتولیا منصوبے کے تحت اسی دریائے فرات کے اوپر مشرقی ترکی کا وہ حصہ جہاں پر شام اور اراک کا بارڈر لگتا ہے وہاں پر بائیس مزید ڈیم اور انیس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں جس کے بعد مشرق وستہ کے کان بھی کھڑے ہوئے اور اس پر احتجاج کیا گیا کہ ہمارا پانی روکا جا رہا ہے کئی سال کی تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ اراک میں وہ مقام جہاں پر کربلا ہے کربلا کے پاس ایک جھیل موجود ہے جو دریائے فرات سے نکلتی ہے وہ جھیل بھی خوشک ہو چکی ہے اور آج یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترکی کے اندر جہاں پر یہ کبان ڈیم تعمیر کیا گیا آج جب وہاں پانی کی سطح کم ہوئی تو اس کے نیچے سے ایک کلہ منا ہے اس کلے کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 1475 قبل مسیح سے لے کر 1250 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا یعنی یہ اتنا پرانا ایک کلہ تھا جو پانی کے اندر موجود تھا آپ اندازہ کیجئے کہ پانی کی سطح کس حد تک کم ہو چکی ہوگی کہ اب یہ کلہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے اور اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ سونے کے آثار پتھر اور ٹکڑے بھی ملنا شروع ہو چکے ہیں یوں ناظرین اگرامی بتایا جا رہا ہے کہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی کے پورے ہونے کے اسباب پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جس طرح ترکی شام عراق اور مشرق وستہ کے ممالک کے مابین ایک بڑی جنگ کی صورتحال اسپانی کے بعد سونے پر پیدا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے سہراؤں کے متعلق جو حدیث میں پیش کوئی کی جس سے نہ صرف آنے والی دنیا اور آنے والے وقت کے متعلق بتایا گیا بلکہ کئی ہزار سال پہلے کے متعلق اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ کومنٹ سیکشن میں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا نام تحریر کیجئے تاکہ درود پاک کے صدقے کی جانے والی دعا کے اندر آپ کو نام لے کر شامل کر لیا جائے کہ اللہ آپ کی پریشانیاں بیماریاں اور مسائب کو دور کرتے آمین یا رب العالمین ناظرین اگرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو خیرات یا زکاة لینے والا ہو اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جب تک دوبارہ سے عرب کے سہرہ خوشگوار خوشحال اور سرسبد و شاداب نہ ہو جائیں گے آج عرب کے ایک سہرہ الڈہی کے متعلق سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے جس میں پانی کے ریلے آتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس پانی سے عرب کے سہرہ ایک بار پھر سرسبز و شاداب ہو جائیں گے اسے موسمیاتی تبدیلی بھی قرار دیا جا رہا تھا لیکن مسلمانوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا اگر حدیث کے الفاظ پر غور کیا جائے تو اللہ کے پیارے حبیب غیب کی خبریں دینے والے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ پھر سے عرب کے سہرات دوبارہ سرسبز و شاداب نہ ہو جائیں اور آج سائنسدانوں کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ چالیس ہزار سال پہلے عرب کے یہی سہرات سرسبز و شاداب تھے یہاں سے عرب پھل پھول سبزیاں حاصل کرتے ان کے جانوروں کا چارہ یہاں سے آتا ان کی غزائی ضروریات کو انہی سہراؤں سے پورا کیا جاتا تھا یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ نہ صرف آنے والے وقت کی خبر تھی بلکہ چالیس ہزار سال پہلے اس دنیا میں کیا تھا اس کے متعلق بھی خبر دیتی یقیناً آپ ہی غیب جاننے والے اور اللہ کے حکم سے غیب کی خبریں دینے والے تھے سلام ہو آپ پر سلام ہو آپ کی آل پر سلام ہو آپ کی اولاد پر ناظرینِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقتصفر ایک بار محبت سے عقیدت سے درودِ پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھئے اور ساتھ اپنے دل کے اندر یہ دعا ضرور رکھئے گا کہ اے اللہ جب بھی قیامت آئے تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل کرنا ہم وہ پہاڑ کے لیے لڑنے والے نہ ہوں ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں آمین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں موسیقی